کیا اہمیت ہے؟ انسانی زندگی کی اہمیت کے لیے قرآن مجید کی بے شمار آیتیں ہمیں ملتی ہیں مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رشاد فرمایا کہ ایک معصوم چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مستعم ہو اگر کوئی کسی بھی ایک معصوم کو ختل کرتا ہے تو پورے انسانوں کو ختل کرنے کا گناہ لکھا جائے گا کونسا ایک مسلمان ہوگا جو اتنا بڑا گناہ لینے کے لئے تیار ہو جائے اسی طریقے سے ایک معصوم کو بچانا پورے انسانوں کو بچانے کا ثواب اس کو ملے گا یہ سورہ معیدہ سورہ نمبر پانچ کے آت نمبر بتیس میں اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا یعنی اس میں بتایا گیا کہ ایک انسان کو مارنا پورے انسانوں کو مارنے کا گناہ لکھا جائے گا یعنی اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ مان لیجئے کہ اگر سڑک پر آپ کہیں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کوئی ہندو یا کوئی کرسچن یا کوئی اور مدھب کا ماننے والا ٹکر ہو یا حادثہ پیش آیا ہو جس کی وجہ سے اس کے جسم سے خون بہ رہا ہو ایسے وقت پر ایک مسلمان اگر وہاں پر موجود ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ وہ ہندو ہے یا وہ کرسچن ہے کیونکہ جب مار لگتی ہے تو درد ہندو کو بھی ہوتا ہے مسلمان کو بھی ہوتا ہے انسانیت کو مار لگتی ہے جب خون نکال کر ہم دیکھتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو کے خون کا رنگ الگ ہے مسلمان کے خون کا رنگ الگ ہے درد تو سبی کو ہوتا ہے بے شک تو ایسے وقت پر ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ایک معصوم بیچارہ ایک عام انسان سٹیزن جب وہ روڈ پسڑا پر رہا ہو تو ایسے وقت پر ہم کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے کیونکہ ایک انسان کو بچانا پر انسانوں کو بچانے کا صحب ملے گا ایک پن کمانے کا نیکی کمانے کا اس سے بہتر اوسر اور اس سے بہتر آپرچوٹی اور کیا ہو سکتی ہے تو ایک معصوم انسان کی جان کو بچانے کے لئے ہم کو آگے بڑھنا پڑتا ہے یہ ہم کو کس نے پروگرامیم کی قرآن مجید نے